سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے الکلائن بیٹری کی ہم دیکھ لیتے ہیں الکلائن بیٹری کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آؤٹر اپیرنس اس کی کیسی ہوتی ہے بسیقلی تو ہم نے اس کی کیمیسٹری دیکھنی ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے جو ہمارے پاس بیٹریز ہوتی ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الکلائن بیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے الکلائن کس وجہ سے ہوتی ہے ہم نے dry cell بھی پڑھ چکے ہیں dry cell basically ہم نے کہا تو اس میں بھی ہمارے پاس zinc use ہوتا ہے manganese oxide use ہوتا ہے اس میں بھی zinc use ہوگا manganese oxide use ہوگا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس electrolyte ہوگا وہ کیا ہوگا alkaline ہوگا جس طرح سے electrolyte جو ہم یہاں use کریں گے وہ کون سے use کریں گے ایک strong electrolyte that is potassium hydroxide ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے اس کے جو hydroxyl ions ہوں گے وہ interfere کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس پورا reaction ہوگا ایسے کرتے ہیں یہی جو ہمارے پاس یہاں battery ہے ہم اس کا ایسے کرتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں جب اس کو ہمیں cut کیا اور اس کے اندر سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے basically ہمارے پاس کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی construction first of all یعنی کہ ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا لے آئے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سے دیکھیں cut کر لیا ہے اور اس کا ہم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کس طرح سے کیا چیزیں aligned ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ first of all تو یہ والا part کیا ہے یہ والا part ہم کہتے ہیں جی positive terminal ہے جو کہ یہ تھوڑا سا ابحار والا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو تھوڑا depression والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ negative terminal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں پورا کا پورا جو ہے وہ steel کا ایک can یا cylinder سا بنا ہوتا جس طرح سے ہم نے اس کو label بھی کیا بھی کیا ہے یہ can ہے steel کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس اندر کیا ہوتا ہے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے anode آ جاتا ہے anode کی اگر ہم بات کریں anode ہمارے پاس کیا ہے جل اس نے پہلے cathode ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گریش سا پارٹ ہے ہمارے پاس اندر لگی ہوتا ہے جو کہ آئین کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آئین کلیکٹن کا پرپوس اس کا ہوتا ہے اس کو ہم کرنٹ پکپ بھی کہتنے ہیں ٹھیک ہے آئین کلیکٹر ہم کہیں کرنٹ کلیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہم دیکھیں کہ یہ براس کی براس کی پاس جس طرح سے ہم نے اس کو لیبل کیا ہے اب ایسا کریں گے ہم اس کی جو پوری کے پوری کے ایتھوڑ کس سے بنا ہوتا ہے انوٹ کس سے بنا ہوتا ہے یہ ساری ہم اس کی ڈیٹیلز اب سٹڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھیں گے ہم سٹرول داؤن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے پاس آگئی بیٹری ٹھیک ہے اور اب اس کی کیمیسٹری دیکھیں گے ٹھیک ہے ریل کیمیسٹری اس کی سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کہا کہ جی اس کی جو کیسنگ ہے وہ کیا ہے آوٹر کیسنگ ہے اور وہ ہے سٹیل کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اندر کیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاتا ہے کیتھوڑ اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے مینگنیز آوکسائیڈ یعنی اور مینگنیز کون سا آوکسائیڈ ہوتا ہے مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سیپریٹر آ جاتا ہے اچھے سیپریٹر جو یہاں پر ہوتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کنڈکشن کاؤز کرتا ہے یہ کنڈکشن ہم کہتے ہیں اور آئینز کو کنڈکٹ کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو الیکٹروڈ ہیں کیونکہ اندر سیپریٹر کے بعد یہ سیپریٹ کر رہا ہے کیتھوڈ کو اور ہم دیکھتے ہیں انوڈ کو ایک تو یہ آئین کنڈکٹر ہے یہاں پر ہم کنڈکٹنس لکھیں گے کنڈکٹر لکھیں گے آئین کنڈکٹر دوسرا یہ کہ یہ سیپریٹ کرتا ہے الیکٹروڈ کو یعنی کہ کیتھوڈ کو باہر کیتھوڈ ہے اور اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم کہ زنگ اینوڈ ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سیپریٹ کر رہا ہے اگر ان کو سیپریٹ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ اگر سیپریٹر ایفیکٹیو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ شورٹ سرکیٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں الیکٹروڈز اپس میں کانٹیکٹ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے پھلال یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہم دیکھنے کہ ہم یہاں دیکھنے کہ سوری آئین کو چاہے ہیں وہ یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سپریٹر کا یہ کام ہوگا اور سپریٹ کرے گا prevent کرے گا ان کے دائریکٹ کانٹیکٹ کو پھر ہم دیکھنے ہی جو ہمارے پاس یہاں پر پروٹیکٹیو کوٹنگ یہاں ہم نے لگائی ہوئی ہوتی ہے جہاں یہ نیگٹیو ٹراملل کے پاس اندر کوٹنگ ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر جو یہ دپریشن سا ہوتا ہے یہ جو بیسیکلی جو ہمارے پاس آوٹر کیسنگ یونکہ سٹیل کے سیلنڈر آ رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبرال اگر دیکھیں تو یہ کیا کرتی ہے یہ کرنٹ پک اپ یا کرنٹ کالیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یا تو سٹیل کا آ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے پاس اینوڈ ہے اینوڈ کی first of all بات کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے کرتے ہیں پہلے اینوڈ کی بات کر لیتے ہیں اینوڈ کی بات کریں اگر ہم تو یہاں پہ ہمارے پاس اینوڈ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس زنگ یہ جو زنگ ہے نا اس کا پاوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم زنگ کا پاوڈر یوز کریں گے ٹھیک ہے زنگ کا پاوڈر ایفیکٹیو ہوتا ہے ایسے کمپیٹ ہوں کہ ہم پورا ہم اس میں زنگ جو ہے وہ پورا میٹل use کریں اس کا ہم پاوڈر use کرتے ہیں دوسرا کہ ہی جو پاوڈر ہے یہ امرشت ہوتا ہے یا اس کو ہم جو ہے وہ پروپرلی کیا کرتے ہیں ڈسپرس امرشت کہتے ہیں یا ہم کہیں گے کہ اس کو ہم نے کمپلٹلی سوری ہم امرشت بلکہ نہیں کہتے ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو پروپر جو موسٹ پروپر ورڈ ہوگا اس کے لئے وہ یہی ہوگا کہ ہم کہیں گے اس کو ڈسپرز رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم نے کیا کیا ہوئے ڈسپرز رکھا ہوئے اچھا کس میں ڈسپرز رکھا ہوئے یہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے پوٹیشم ہائیڈرکسائیڈ ایک جیل سا ہوتا ہے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ ایک جیل سا ہوتا ہے ایک پیسٹ سا بنا ہوتا ہے جیل سا بنا ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے پوتیشم ہائیڈروکسائیڈ ہم نے کہا پوتیشم ہائیڈروکسائیڈ اس میں ہم Support sink اگل کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے پوتیشم ہائیڈروکسائیڈ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر زنگ پاہودر کو ہم نے disperse کیا ہوتا ہے۔ اسی طور determine موجود ہوتا ہے ہے۔ زنگپاہودر اس لئے اس لئے یوز کیا ہے کیونکہ جو چیز پاہودر میں ہوگی اس کا زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ رکھ سکے گی تو اس لئے ہم پاوڈر یوز کرتے ہیں زینک پاوڈر ٹھیک ہے اور یہ جو مینگنیز ڈائوکسائیڈ ہے چلیں اب کیتھوڈ کی طرف ہم آئیں گے کیتھوڈ کی بات کر لیتے ہیں کیتھوڈ ہمارے پاس کیا ہے کیتھوڈ ہم نے کہا مینگنیز ڈائوکسائیڈ ہے ٹھیک ہے مینگنیز ڈائوکسائیڈ یوشلی ہمارے پاس اس طرح ہم نے اوپر دیکھاتا ہے یہ ہمارے پاس رنگز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوری یہ والا جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس یہاں رنگز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی اس کی لئیرڈ فارم میں بھی یہ ہو سکتا ہے تو یہ جو مینگنیز ڈائوکسائیڈ ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے اس کو ہم نے مکس کیا ہوتا ہے تھوڑا سے کاربن یا گریفائیڈ کی پاوڈر کے ساتھ فائن ڈسٹ یا فائن پاوڈر کے ساتھ یہ مینگنیز ڈائوکسائیڈ ہے اور اس کو ہم نے فائن پاوڈر کے ساتھ مکس کیا ٹھیک ہے اور یہاں چلی ہم لکھ دیتے ہیں مکسڈ ویڈ کاربن کا پاوڈر مکسڈ ویڈ پاوڈر کاربن یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا کاربن اب یہاں پر موسٹ پرابیلی ہم یہاں پر وہ گریفائیڈ ہم ایکچولی یہاں گریفائیڈ کنڈکٹر ہے تو یہ اچھی کنڈکشن کر سکے اس وجہ سے گوڈ کنڈکٹر بنجا ہے اس وجہ سے مکسڈر اس وجہ سے ہم یہاں پر اس میں تھوڑا سے مکسڈ کرتے ہیں پاوڈر کاربن پھر ہم یہاں سولیڈ فار میں بھی لے سکتے ہیں پاوڈر فار میں بھی لے سکتے ہیں کیا چیز مینگنیز ڈائوکسائیڈ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اب اس کے آجاتے ہیں کہ ریاکشنز کیا ہوتے ہیں اینوڈ پہ کیا ریاکشن ہوتا ہے کیتھوڈ پہ کیا ریاکشن ہوتا ہے چلیں اینوڈ پہ فرسٹ او فال دیکھ لیتے ہیں کیتھوڈ کو ہم تھوڑا سے یہاں سے نیچے لے آتے ہیں اس کو ہم یہاں سے نیچے کریں گے تھوڑا سے ہم نے نیچے لکھ دیا اور سب سے پہلے تو یہ کہ پوٹیشم ہائیڈر اوکسائیڈ ہے تو جو الیکٹرولائٹ ہوتا ہے اس کی کیا ہونی ہوتی ہے اس کی آئینائزیشن ہونی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم first of all اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انوڈ کو بھی تھوڑا سا نیچے لکھیں گے تاکہ پہلے ہم دکھائیں کہ الیکٹرولائٹ کی آئینائزیشن ہوئی اور الیکٹرولائٹ کی آئینائزیشن سے ہمیں کیا حاصل ہو ہم یہ لکھیں گے تو یہاں ہم نے لکھا کہ پوٹیشم ہائیڈروکسائیڈ ہوتا ہے اس کی آئینائزیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں پوٹیشم ہائیڈروکسائیڈ ایک سٹرونگ الکلی ہے ٹھیک ہے نا بہت سٹرونگ الکلی ہے تو ہم کہتے ہیں دائریکٹ یہ پوٹیشم آئینز اور ہائیڈروکسائیڈ آئینز مچاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہائیڈروکسیل آئینز آئینز آئین ہیں یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے انٹریکٹ کریں گے کس کے ساتھ زنگ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پاورڈر فارم میں ہے تو پھر بھی سولیڈ ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروکسیل آئینز آگئے ٹھیک ہے ایکوس فارم میں آگئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے ہمارے پاس کیا حاصل ہو جاتا ہے ہمارے پاس بن جاتا ہے زنگ اکسائیڈ ٹھیک ہے سولیڈ فارم میں ساتھ میں کیا بن جاتا ہے واتر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زنگ اکسائیڈ کس طرح آیا ہے دیکھیں وہاں minus 2 ہے اور یہ plus 2 اگر ہم oxidation number لکھیں اور یہاں 0 تا zinc کا تو ہم دیکھیں کہ 2 electrons lose ہوئے ہیں اور ویسے بھی anode بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے oxidation ہوتی ہے ox oxidation کے لئے لکھا ہم نے یہ ہمارے پاس reaction آ گیا از اس reaction سے ہمیں کچھ potential حاصل ہوتا ہے اگر ہم electrode potential لکھیں اس کا standard electrode potential دیکھیں وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 1.28 volts آ جاتا ہے اتنا ہمارے پاس electrode potential آ گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں move کرتے ہیں کس کی طرف cathode کی طرف move کریں گے cathode پہ ہمارے پاس کیا reaction ہوتا ہے cathode کا reaction لکھیں گے cathode پہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ manganese dioxide موجود ہے تو manganese dioxide یہ ہمارے پاس آ گیا اور ساتھ میں کیا ہے water ہوتا ہے water کے ساتھ react کرے گا یہ اور ہم دیکھنے کہ ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی اب دیکھیں یہ cathode ہے cathode پہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے reduction ہوتی ہے cathode پہ reduction ہوتی ہے یعنی کہ electrons gain کرنے چاہیے تو یہ two electrons تو ہیں یہاں پر آ گئے یہ two electrons ٹھیک ہے یہ electrons gain کیے جائیں گے اور ہم دیکھنے کہ manganese dioxide سے ہمارے پاس manganese کا یہاں پہ دوسرا oxide آ جائے گا die manganese trioxide اسے manganese three oxide بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چلیں ہم اس کو manganese three oxide ہی کہیں گے ٹھیک ہے وہ زیادہ appropriate ہوگا پھر ہم دیکھنے ساتھ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ کیا بنیں گے یہاں پہ ہمارے پاس hydroxyl ions بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ hydroxyl ions بھی آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس equation ہو جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ بھی solid format ہے یہاں پہ ہم یہ mention کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو electrode potential جو یہاں پہ ہمیں potential ملے گا electrode potential ملے گا وہ ہمارے پاس ہوگا 0.15 volts ٹھیک ہے 0.15 volts آ گیا ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں equations کو balance کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم overall equation لے سکیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ first of all ہم اپنی anode والی equation کو balance کر لیتے ہیں اس کو balance کرنے کے لئے دیکھیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو hydrogen ہے اور دو oxygen نہیں دو oxygen ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر 2 لگائیں گے تو یہاں پہ اگر ہم 2 لگائیں تو کیا یہ equation ہمارے پاس balance ہو جائے گی یہ بالکل ہمارے پاس balance equation آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اپنی cathode کی equation کو دیکھ لیتے ہیں cathode کی equation کو دیکھئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو مگنیز ہیں تو ایسے کرتے ہیں یہاں 2 لگا دیتے ہیں جب یہاں پہ ہم 2 لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ equation balance نہیں ہوئی ابھی اس لئے کیونکہ ہمیں یہاں پر بھی 2 لگانا پڑے گا تاکہ oxygen اور hydrogen بھی balance ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک balanced equation آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک balanced equation آ گئی اب ایسے کریں گے کہ ان دونوں equations کو add کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس overall reaction آ جائے overall equation آ جائے کہ overall reaction کیا ہوا ہے ان دونوں equations کو ہم نے یہاں پر لگ دیا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کرتے ہیں ان کو ہم اب کیا کریں گے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ overall ہمارے پاس کیا reaction آئے گا overall equation ہمارے پاس کچھ اس طرح بن جائے گی کہ یہاں سے 2 electrons 2 electrons cancel ہو جائیں گے then ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس water ہے اور یہاں پر water ہے یہ بھی cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح 2 hydroxyl ions 2 hydroxyl ions یہ بھی cancel ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بن جاتا ہے کہ یہ یہاں سے zinc آئے گا ٹھیک ہے یہ zinc آیا then ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ manganese dioxide آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہ لکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ reaction کے نتیجے میں ہمارے پاس جو products آئیں گی وہ کیا آ جائیں گی ہمارے پاس ہم کہتے ہیں zinc oxide بن جائے گا ٹھیک ہے یہ zinc oxide آ گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ساتھ میں manganese 3 oxide بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس manganese 3 oxide آ گیا تو overall reaction یہ ہمارے پاس آ گیا اب ہوتا کیا ہے کہ اس battery کو اس کی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ charge نہیں کی جا سکتے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کو recharge کرنا مشکل ہے اگر اس کو recharge کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ burst بھی کر سکتی ہے پھٹ سکتی ہے اور اس کا جو material ہے وہ بہار آ سکتا ہے بالکل یہ اس طرح یہاں پر دیکھئے کہ یہ کیا ہوا ہے دیکھیں یہ بہار آنا شروع گیا یہ کیا چیز بہار آ رہی ہے اس کا electrolyte actually crystallize out ہو کے بہار آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ آگے skin کے لیے respiratory system جو ہمارے breathing system ہے ان کے لیے hazardous ہوتا ہے یعنی کہ dangerous ہوتا ہے health کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم اس کو charge کرنی کوشش نہیں کرتے یہ non rechargeable ہوتی ہے لیکن یہاں سے اگر ہم ان کو add کریں تو ہمارے پاس کتنا potential آ رہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں almost 1.43 volts ٹھیک ہے یہ تو ہم نے یہاں سے سرا نکال ہے لیکن جو ہمارے پاس نئی batteries ہوتی ہیں بلکہ brand new ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کتنا potential دے رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس 1.5 potential جس طرح سے یہاں پر بھی ہم نے mention کیا ہے تقریبا 1.5 volts تک جو ہے وہ ہمیں voltage دے رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ batteries جو ہے ہم ان کو combination کے ساتھ ہم ان کو flashlights میں بھی use کر سکتے ہیں radios وغیرہ میں بھی use کر سکتے ہیں تو اس طرح آج ہم نے study کی alkaline battery